دیکھیں میں جس طرح آپ لوگ کے دوستوں کے خدمت میں گزارش کی کہ میں کھل ہی آیا ہوں تو میرے ڈپارٹمنٹل بریفنگ کھل سے سٹارٹ ہوں گے لیکن یہ میرا اپنے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے میں نے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ ادھر شہر میں بیٹھے ہیں زندگی گزار رہے ہیں ہمارے وہ بین بائی بچے جو پاڑوں میں دیاتوں میں ہیں ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میں انشاءاللہ ساری آفت زدہ علاقوں کا خود دورہ کر کے انشاءاللہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ایڈٹس کرنے کوش کروں گا انشاءاللہ بچہ انگیر صاحب آپ نے ایران اور پر موالک آپ نے ذکر رکھی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کھانفرنس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ لوگ کے بول آفتہ ہیں انہوں نے خود بیجوا دیا پر انہوں نے مماری ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے لیے کی مسائل پر کردار عبار کروں گا تو کیا اس طرح علیہ مری صاحب رمضہ بچہ سے ان سے بھی آپ رابطہ کرنے گے یا نہیں کریں گے دیکھیں میرا تو سب سے میں اس امن کا امن کا وہ ہوں پرستاروں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے ممالک ہیں جو ہمارا برا چاہتے ہیں دشمن ان کے ساتھ بھی لڑائی نہ ہو یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں لیکن ابھی تک میں نے یہ مقمہ نیا کلمدان مجھے دیا گیا ہے لیکن اس میں کچھ سیکیورٹی فورسز کے یہاں پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں خدشات ہیں کہ بیرونی قوتیں ملوث ہیں تو بیرونی قوتوں کے ملوث انہوں کو بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ملک ایک پرہمن ملک ہے ایک آزاد ملک ہے جو اس کی خودمختاری اور امن و امان کے لیے مسئلے کرے کرے گا ریاست خاموش تو نہیں بیٹھ سکتی میں انشاءاللہ کل میرا اوم ڈیپارٹمنٹ کا بریفنگ پرسو پی ڈی اے میں کا میں انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکا میرے طرف سے اگر پاکستان کے لیے مسئلے کریں گے پی ڈی اے میں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے میں فوراں ان کو بجوا دوں گا انشاءاللہ میرے صاحب لوہر کورٹ میں کوئٹا سکی کے اگر بات کریں تو لوہر کورٹ میں صرف پندرہ سو اٹھائیس مقدمات چلیں کرمینل کیسز کے چونکہ اگر کوئٹا کیا نم دیکھ ہے تو بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے کیسز چلنے کی تازہ زیادہ ہونے چاہیے تھی کیا وجہ ہے اس کم کیسز کی آیا پولیس کی تفجیش کمزور ہے اس بارے میں بھی آپ کے کچھ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے پھلکل میں میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ پولیس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو پولیس لوگوں کو انصاف دے اگر اس میں ہمیں لگا کہ پولیس کو میں کچھ اس طرح دوسرے صوبوں میں ایکٹ لایا گیا ہے اس کے ایکٹ کو اور پولیس آپ آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ ذمہ دار لگے گا وہ جدر اس کی اپنی ذمہ داری کا وہ نہیں کریں گے پورا ادھر اس کا وہ جواب دے ہوں گے ان کے لیے سخت پولیسی بنای جائے گی انشاءاللہ آپ کچھ دن مجھے دے دیں انشاءاللہ آپ کو ضرور میں چینج لاکر دوں گا انشاءاللہ جیائے صاحب اس دور حکومت میں چار مہنے کے دوران جو اسٹریٹ کرائم میں ایک ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے اور انظامیاں اور پولیس آپ کچھ نہیں کرتے اس حوالے سے تو آپ کیا کہتے ہیں سبائی قلوبت کی خاموشی اس حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ یہ محکمہ پہلے میرے ساتھ نہیں تھا مجھے یہ شکایتیں نہیں تھی ابھی میں ان کے سارے کرائمز سٹریٹ کرائمز سکریچنگ جو ہوتے ہیں سب کا ڈیٹا بلا کے ان کو ٹارگٹس دوں گا کہ یہ عوام کے ساتھ جو ان کے یہ چیزیں ہوئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اور جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے ریکاور کرنا ہے میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی ارز کیا کہ ہماری پولیس میں ہیں پولیس میں ضرورت ہے ایمیڈمنٹ کی تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پولیس کو اپنے فورسز سے ٹرینڈ کروا کر آہستہ آہستہ آپ نے ہم ہم فیز وائز ایک دفعہ اس آلات میں جو بلوشتہ ہم پڑا ہوئے ہیں اس آلات میں ہم ایف سی اور آرمی کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں ہماری فورس نہیں چل سکتے ہیں ہم فیز وائز پولیس کو ٹرینڈ کر کے کوئیٹا انشاءاللہ پولیس کے حوالے کر کے اپنے فورسز کو بورڈر بیجیں گے پولیس کو آہ آپ تھوڑا بار ٹائم دے دیں انشاءاللہ پولیس میں آپ کو بہت بڑی چینجنگ نظر آئے گی انشاءاللہ سب سرکاری آداد و شمار کے مطابق ایک سو چینوے افراد لاپتہ ہیں کڈنیپنگ کے دمرے میں نہیں آتے تو ان کی واپس بازیابی کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہیں جو کڈنیپ ہوئے ہیں یہ ایک سو چینوے افراد سرکاری آداد و شمار کے مطابق میں نہیں یہ کڈنیپ یا لاپتہ مسنگ پرسنز یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نے سٹیک ہولڈرز نے ہم نے لاپتہ افراد نے سب نے سیاست سے بالا ہو کر ایمانداری سے فگر دینے ہوں گے ایمانداری سے فگر دونے ہوں گے دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلہ دنیا بھر میں بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی آلات کیسے تھے آپ لوگ ادھر دو ہزار دو ہزار کی بعد کی دائی میں کوئی نکل نہیں سکتے تھے اپنے راستوں پر کوئی بازار نہیں جا سکتا تھا کوئی فنگشن پر نہیں جا سکتا تھا تو ریاست بھی ایک چیز ہوتی ہے تو ریاست نے ادھر ہم دیکھیں گے کہ لاپتہ افراد کے جو لوگ ہیں ان کو ہم کھائیں گے اپنے انٹیلیجنس کو جو اگر ہمارے لسٹ میں نہیں ہیں کہ لاپتہ نہیں ہیں ہم وہ انٹیلیجنس کی ذمہ داری لگائیں گے کہ آپ ان کو ٹونڈو کی افغانستان میں ایران میں وہ سب ہم آپ کے سامنے لائیں گے پیش کریں گے دیکھیں ایک ایسا عالت بن جائے جدر ایک چار پانچ ٹیررسٹ تنظیمیں ہوں اور پانچ چار پانچ ملک اس میں انوال وہ اور ظاہر ہے آپ کے ملک دفاع کے لیے آپ کے فورسز بھی آپریشنز کرتے ہیں اس میں ابھی جب ہمارے بچے جاتے ہیں دیکھیں یہ سٹوڈنس کا کام نہیں ہے یہ پولٹیکل لوگوں کا کام ہے سیاسی جدوجہد کرنا سیاسی حقوق لینا ہم نے سٹوڈنس کو ورغلا کر لوگوں کو بیج دیا پاڑوں پر ابھی ہم وہاں پاڑوں پر دشمن ایجنسیوں کے ساتھ ان کو تلاش کریں دشمن ممالک کے اداروں میں تلاش کریں یا ادھر ان ٹیررسٹ گروپ کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ادھر مارے جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک فیکٹ اس کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہم فیکٹس پر جائیں گے جتنا ابھی اس میں جو ان کے درمیان مسینڈرسٹینڈنگز ہم کوش کریں گے کیونکہ خریب لائن کو مرساہ آپ نے ابھی کل امدان سمبھا رہا ہے تو دوہزار انیس کیسا لائے گا امنومان کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات کیے جائیں گے اور دوہزار انیس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ امنومان برقراب آئے گا اور کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں آپ کون کون سے ایسی چیزیں جو فرس پریارٹی ہوگی آپ کی جس کو آپ روکیں گے اور تمام تصورتحال کیا آپ لائنے کے پاس دوہزار انیس کی میری فرس پریارٹی بلوچتان کی لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی انشاءاللہ اس میں میں بلوچتان کو ہم سیف کریں کہ یہاں جس طرح ہمارے وکلا کتنے کی تعداد میں شہید ہوئے ہمارے شہری کتنے کی تعداد میں شہید ہوئے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے فرس کے ساتھ مل کر دوہزار انیس کو آپ لوگ کے لئے انشاءاللہ ایک مبارک اور خوشی کا سال اللہ بنائے گا آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیں اور دعا کریں شکریہ